دوستو اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا ہمیشہ آگے بڑھنا تاکہ کامیابی آپ کا مقدر ہے دوستو آپ ماضی اپنے کو نہیں کبھی بلا سکتے ہیں اس کو چین کر سکتے ہیں اس کو بلانا آپ کو ضرور پڑے گا اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے اپنے آپ حال کو اپنے مستقبل کو ضرور کامیاب کر سکتے ہیں لوگوں کی تنقید کو برداشت کرنا سیکھیں کیونکہ بڑے بڑے لیڈرز اگر کسی کام کی ویسے وہ کامیاب ہوئے ہیں تو انہوں نے سب سے ب� کامیاب یہ کیا ہے کہ لوگوں کی تنقید کو برداشت کیا ہے لوگوں کو کبھی بھی آپ خوش نہیں کر سکتے دوستو اگر سٹیپ جو اس کی بات کی جائے تو ان کا سب سے بڑا کالیک یہ بھی ہے کہ جو لوگوں کو اگر آپ نے خوش کرنا ہے تو آپ کی سب سے بڑی نکامی ہوگی اگر آپ مطلب نکام ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کو خوش کریں دوستو آپ کو یہ بتاتا چلوں گا اگر آپ لوگ کو خوش کرنے میں لگ جائیں گے تو آپ کس کس کو خوش کریں گے دوستو کتنے زندگی آپ پوری اپنی صرف کر د ہوتی جائیں گے اپنے وقت کا زیادہ کریں گے دوستو اپنے وقت کو جو ہے وہ قیمتی بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ایک بہت بڑا لیڈر جو ہے ہمارے درمیان پیدا ہو رہا ہے ایک بہت بڑی ایک ایسی چیز ہمارے اندر ہے بہت بڑا پہاڑا ایسا پیدا ہو رہا ہے جو کہ آئندے آئندے والے وقت میں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا انسان بننے والا ہے اور دنیا کو میں جو بتایا جو ہیں بڑا لوگوں کو خوش رہا ہے تو آپ نے بلکل پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا کہ ماضی کو نہیں حسین کر سکتے بلکل بھی نہیں کر سکتے لیکن آنے والے وقت کو اپنے حال کو اپنے مستقبل کو دوستو دوستم پچھلے وقتوں میں چاہے آپ کا بڑے اپ ہوئے چاہے کار بار ختم ہوگا ہے چاہے کہ زندگی جانبے چاہے آپ کو اتنی تکلیف ہے آپ نے پرداشت کی ہے چاہے آپ کو رات کو کام کرنا پڑا چاہے آپ کو دن کو کام کرنا پڑا چاہے آپ کو چوبیس گھنٹے کام کرنا پڑا آپ اس چیز کو بالکل چھوڑ دیں اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں گر کام جاب ہونا ہے کیونکہ آنے والا وقت جو آپ کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے اور آنے والا وقت میں جو محنت کرتے ہیں آنے والا وقت کے لیے جو کام کرتے ہیں ہمیشہ وہی لوگ جو کام جاب ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بتے کی بات تجلوں وہ یہ ہے کہ ان کا جواق کبھی پتھر سے مت دینا کیونکہ اس سے آپ کی جو ہے وہ مارنے والے جس کو آپ مار رہے ہوتے ہیں اس کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا تو آپ نے اسی این کو اٹھانا ہے جو آپ کو پڑی ہے اور اس اپنا گھر تمیر کرنا ہے تاکہ لوگ کو بھی پتا چاہ سکے کہ آپ ایک ڈیفرنس انسان ہیں آپ ایک مختلف انسان ہیں آپ وہ نہیں کرتے جو لوگ کرتے ہیں اور آپ وہ چیز کرتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور واقعی آپ اپنا اپنی قوم کا اپنے مغل کا اپنے اپنے مطلب خاندان کا اس طرح اپنا سر فخر سے بلند کریں گے ان کا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ کس طرح کام جاب ہوتا ہے دوستو اپنے ماضی کو بھول جائیں اور اپنی آتوں کو چین کریں اپنے روز مارا کی روٹین چین کریں اپنی منتلی اور اپنی ویکلی اپنے سال کی ضرور اپنے پلانز بنائیں ان میں کام جاب ہو اور میری بھی دعا ہے کہ آپ ضرور کام جاب ہو تو اسی وجہ سے اپنے ماضی کو بھولیں آگے بنیں جس سے آپ کو کام جاب ہی ملے گی کیونکہ ماضی کو سوچتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیشہ آگے کی سوچ رکھیں تاکہ آپ کو جب فائدہ ہو سکے اور آگے کی سوچ رکھنے والی ہمیشہ کام جاب ہوتے ہیں